بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو میرے چینل ماریا سویب میں ہوں ماریا تو آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو ایک جس یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہاو ٹو کروشے مطلب کہ آپ کروشے کیسے کر سکتے ہیں اس کی بیسک چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ فرس سٹیپس جو ہوتے ہیں وہ میں آپ کو شورٹ سے کر کے بتاؤں گی ایزی کر کے بتانے کی کوشش کروں گی ایکچولی میں خود ایک لرنر ہوں مجھے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تقریباً چار سال ہوئے کروشے سکھے ہوئے اور تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ سے شیئر کروں کہ ہاو ٹو کروشے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کروشے پکڑنے کا جو سٹائل ہے یہ جو اس کو ہک کہتے ہیں کروشے ہک ٹھیک ہے یہ میرے پاس پاکستانی سٹائل میں یہ سٹیل کا ہے ایٹھنگ ٹھیک ہے تو میرے پاس اسٹیپ جو ہے دو نمبر ہے ایک سیٹ پلکھا ہوا ہے ٹو اور ایک سیٹ پلکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں تھری والی سائٹ جو ہے وہ یوز کرنے والی ہوں اور اس کو میں پکڑتی کیسے ہوں میں اس کو اس طرح سے پکڑتی ہوں ٹھیک ہے دیکھیں تو سب سے پہلے میں آپ کو دھاگہ کا بتا دیتی ہوں کہ دھاگہ کیسے پکڑنا ہے دھاگہ جو ہے وہ میں ذرا ڈیفرنٹ سائل میں پکڑتی ہوں موسٹلی پاکستان یا ایشیا پہ جو ہے نا لوگ اس طرح سے دھاگہ لپیٹ کے اس طرح سے اس طرح سے اتار لیتے ہیں میں آپ کو لپیٹ کے دکھاتی ہوں یہ مجھے یہ آتا ہی نہیں ہے یہ وعلیہ سٹیپ جو ہے یہ وعلیہ طریقہ جو ہے یہ مجھے آتا ہی نہیں ہے اس طریقے کے وجہ سے میں نے نیا طریقہ ڈونڈ رہا تھا جو کہ مجھے زیادہ ایزی لگا تھا ویسے زیادہ تر یہ ہی ہوتا ہے لیکن مجھے یہ نہیں آتا ٹھیک ہے وہ کچھ اس طرح سے یوز کیا جاتا ہے اس کو بعد میں اس طرح سے کھول دیا کونگلی جوہاں شکل رکھنا ہے اور ہاتھ کو اس سرہ سے کرنا تو یہ یہ جو سب سے چھوٹی انگلی ہے دیکھئے آپ دھاکے کو Gold سے دیکھئے دھاکے کا جو یہ صراح ہے اس کو اپنے اس ہاتھ میں لیکھنا ہے, اور اس طرح سے دھاکہ رکھنا ہے ٹھیک ہے بعد میں آپ نے اس ہاتھ کو اس طرح سے الٹا کرنا ہے اور اس طرح سے لے کر آنا ہے اور یہ درمیان جو انگلی ہے اس سے اور انگوٹھے سے اس دھاکے کو کنٹرول میں کرنا ہے اور بھاگی کا دھاگہ جو ہے وہ اس کی دھاگے کی جو لوس کرنا ہے یا ٹائٹ کرنا ہے وہ یہاں سے کنٹرول ہوگا اور یہ اس سرح سے میں اس کو کنٹرول میں کرتی ہوں ٹھیک ہے اب میرا جو نیکس ٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ کروشیا کیسے پکڑنا ہے کروشیا جو ہے وہ میں اس طرح سے پکڑتی ہوں ایسے کچھ لوگ اس کو پین کے سٹائل میں بھی پکڑتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے اور یہ والا سٹائل جو ہے یہ بھی مجھے نہیں آتا مجھے اس طرح سے آتا ہے یہ میرے خیال سے نائف سٹائل ہے اس کو نائف سٹائل کہا جاتا ہے اگین میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے کس طرح سے دھاگہ پکڑنا ہے یہ والی انگلی جو ہے ادھر سے ڈالنا ہے دھاگے کا سیرا جو اپنی ساتھ میں پکڑنا ہے یہ ادھر کرنا ہے اور دھاگے کو ہاتھ کو جو ہے اُلٹا کرنا ہے ٹھیک ہے باقی کی تین انگلیاں جو اندر ہونی چاہیے اس دھاگے کے پھر اس کو اس طرح سے کرنا ہے سیری سائٹ پہ آنا ہے اور یہ جو سینٹر والی انگلی ہے اس میں اس طرح سے آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں سے اس کو پہلے تو آپ کنٹینیوزلی اس کو پکڑنے کی جو ہے نا پریکٹس کر لیجئے یہ سارا پروجیکٹ جو بھی ہم بنائیں گے اس طرح سے انگوٹھے اور یہ درمیان والی انگری کی مدد سے نا اس کو کنٹرول میں رکھیں گے ٹھیک ہو گیا اس طرح سے اور یہاں سے دھاگے کی جو ٹائٹنیس ہے نا وہ کنٹرول ہوتی ہے اس سائٹ سے یہ دیکھیں یہ والا ادھر سے پکڑیں گے اور یہ اس طرح سے کر لیں گے تو یہ زیادہ مشکل نہیں ہے آپ کو اس کو تقریباً کچھ عرصہ پریکٹس کرنا پڑے گا میں نے بھی اس کو بہت زیادہ پریکٹس کیا تھا پھر جا کے ہی مجھے آیا تھا اور یہ سب سے زیادہ ایزی مجھے یہی وے لگا تھا تو کروشیاں بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سے پکڑنا ہے آپ نے میرا سٹائل ہے ھڑک ہے اس طرح سے یہ دیکھیں میں اس طرح سے پکڑتی ہوں اس کو اس طرح اور پھر یہ اس طرح اس انگلے کی مدد لیتے ہوں بعد میں میں اس کو ہٹا دیتی ہوں پھر اس طرح سے کرتی ہوں ٹھیک ہو گیا اور یہ اس طرح سے جب آپ یہ چین کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ فاس موڈ میں کرتے ہیں تو اس طرح سے ہو جائے گا پھر آپ نے اس کو چھوڑنا ہے اور یہاں سے پکڑ لینا ہے تو یہ فرسٹ اس کا سٹیپ ہے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو بالکل بیسک جو ہے وہ ہم سٹارٹ کیا ہے تو نیکس ویڈیو میں میں آپ کو پتاؤں گی ہاو ٹو چین جو کہ میں بھی کر رہی تھی اس کو میں تھوڑا تھا ڈیٹیل میں بتانے کی کوشش کروں گی ابھی کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ